السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں ابو الانبیاء ہیں اللہ رب العالمین نے آپ کے ذریعہ توحید کو بہت ہی بلندی کے مقام پر پہنچایا ابراہیم علیہ السلام امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم تیرین شخصیت ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آپ کا بار بار ذکر فرمایا ہے سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دو خاص دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے انہی دعاؤں کی روشنی میں میں اپنے سماج کے والدین کو انہی دو باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے ابراہیم علیہ السلام ایک باپ ہیں ایک والد ہیں اور والد کے حیثیت سے آپ نے اپنی ضروریت کے لیے اپنی اولاد کے لیے اپنی نسل کے لیے دو خاص دعائیں فرمائی ہیں وہی دعائیں اور وہی جذبہ ایک باپ کے اندر بھی ہونا چاہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو توحید پر باقی رکھنے کے لیے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور وہاں پر اپنی ضروریت کو آباد فرمایا تاکہ وہ توحید پر قائم رہیں اور زندگی بھر ان کی پوری نسلیں توحید پر قائم رہیں اللہ کی فرمبردار رہیں اور شرک سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوری بنایا رکھیں اسی توحید پر بقا کے لیے اور شرک سے دور رکھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا بھی فرمائی آپ نے فرمایا اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا کر رکھنا کہ ہم بوتوں کی پرستش کریں بوتوں کی عبادت اور پرستش ہے اے ہمارے رب ہمیں اور ہماری اولاد کو محفوظ رکھنا اس لئے ایک والد کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو شرک سے دور رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتا رہے کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک جیسی خطرناک چیز سے محفوظ رکھنا کیونکہ شرک ایک ایسا جرم ہے جس کی موجودگی میں اگر آپ کی موت ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور ایسے انسان کا ٹھکانہ اللہ کی جہنم بن جاتا ہے لہٰذا شرک سے پوری طرح سے دور رہیں اور اپنی ضروریت کو بچانے کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں اور اللہ سے دعا بھی یہ پہلا درس ہے جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں بحیثیت ایک والد کے ملتا ہے دوسرا پیغام حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زندگی سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں کہ آپ خود ایک نمازی انسان بن کر زندگی گزاریں اور آپ کی اولاد بھی نمازی بن کر زندگی گزاریں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو خانہ کعبہ کے پاس آباد فرمایا تاکہ وہ لوگ ربنا لیقیم الصلاة اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز کو قائم کریں اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی رب جعلنی مقیم الصلاة من ذریتی ربنا وتقبل دعا اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری ذریت کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ عبراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نمازی بنانے کے لیے کوشش کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ سے دعا بھی فرمائی ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ توحید کے بعد دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم خود نمازی بنیں اپنی اولاد کو نمازی بنائیں انہیں نماز کی تعلیم دیں تربیت دیں اور ساتھ ساتھ میں اپنے رب سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو زندگی بھر نماز پڑھنے والا یہ دو پیغام ہے جو عبراہیم علیہ السلام کے زندگی سے اس امت کے والدین کو ملتا ہے کہ آپ خود توحید پر رہیں اور اپنی اولاد کو توحید پر باقی رکھیں اور ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں آپ خود نماز پڑھیں اپنی اولاد کو نماز کی تعلیم دیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور آپ کی اولاد کو نماز پڑھنے والا نماز کو قائم کرنے والا بنا جائے اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر قائم و دائم رکھے اور ہم سب پوری زندگی کے لیے نماز قائم کرنے والا بنا اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی